بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد بن صلی اللہ رسول کریم ہمارا آج کا موضوع ہے سوکڑا عمومی طور پر شیرخار بچوں کو دودھ پینے والے بچوں کو سوکڑا ہو جاتا ہے وہ بالکل سوک جاتے ہیں شکل بندروں جیسے نکل آتی ہے ماس نہیں رہتا خال پہ گھریاں پڑ جاتی ہیں بچہ کوئی چیز حضم نہیں کر سکتا عمومی طور پر بچے ویسے بھی بیمار ہوتے ہیں سوکڑے کی یہ خاص نشانی ہے بچے کے کان کی لوگ یعنی یہ جو ہوتی ہے یہ اسے دبا کر دیں سوکڑے کا مریض کا یہ سب سے بڑا شناخت کا طریقہ ہے کہ اس لوگ کو دبا کر دیکھیں اگر اس میں حص موجود ہے تو سوکڑا نہیں ہے کوئی اور بیماری اگر اس کے دبانے سے بچہ نہ ہوتا تو سمجھے سوکڑا ہے کیونکہ یہ دونوں کانوں کی لوئیں بے حص ہو جاتی ہیں اب اس کا علاج کیا ہے یہ مرس جو ہے یہ آسابی ازلاتی ہوتی ہے یہ علامت بچے میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کرشیم کی کمی ہو جب آپ کرشیم کی کمی کو پورا کر دیں گے تو بچہ تندرست ہو جائے گا میرے کچھ مجربات ہیں سوکڑے کے حوالے سے بہت پہلے کی بات ہے میں نے کسی تل کی پرانی کتاب میں پڑھا تھا جو ایک گھریلو مکھی ہوتی ہے نا اس کے پر اور بازو وغیرہ الگ کر کے اسے گھڑ میں ملا کر بچے کو دے دیں دن میں ایک دو دے سکتے ہیں یا روزانہ ایک دے دیں جب بچہ مکھی کھا کر انٹی کر دیں تو سمجھوں کے سوکڑے کا مرض ختم ہو گیا یہ میرا بہت دفعہ کا آزمودہ ہے یہ کسی کے کہنے سے یا کسی کے سننے سے یا کسی کے پڑھنے سے نہیں بتا رہا بلکہ میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں یہ کوئی تیس پینتیس سال سے میں اس نسخے کو آزمانا ہوں دوسرا یہ ہے کہ دہی کا پانی لے اور آملے کا صفوف لے آملے کا صفوف بنا کر دہی کے پانی میں اس کی گولیاں بنا لے اور وہ بچوں کو دے دودھ میں گھز کر دے یا جس انداز میں بھی دیں یہ بھی بچے کو بہت جلد سوکڑی کی بیماری سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے اور تیسرا یہ کہ یہ جو لسی ہوتی ہے جسے چھاچ بولتے ہیں یعنی دہی کی لسی چاٹی کی لسی جس سے مکھن علیدہ کر لیا جاتا ہے اس میں آپ چاول پکائیں یعنی ایسے چاول ڈال دیں اور اس لسی میں پکائیں وہ کھٹے چاول ہو جائیں وہ بچے کو بار بار کھلائیں بچے کے دست اُلٹیاں بند ہو کر بچہ دنوں میں نہ حضم کرنے لگ جاتا ہے اور موٹا تازہ ہو جاتا ہے یہ سوکڑے کے حوالے سے تھا اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے امراض سے محفوط رکھے وہ مارے نائے لگ پڑا ہونے ہیں